پردیش کی سب سے بڑے سرکار اسپطال ایم وائی ان دور میں ان دنوں ایک عجیب سی دہشت چھائی ہوئی ہے دراصل یہ پچھلے کچھ دنوں سے اسپطال سے درد بھری کسی کے رونے چیخنے کی آوازیں آنے کا رہز سے بنا ہوا ہے آدھی رات کے بعد اچانک جور جور سے مہیلا کے رونے اور چیخنے اور بچانے کی گوہار لگانے والی آواز آتی ہے اس پر ایم وائی ادھک سکھ تھاکور سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک افواہ ہے اس پر ہم نے جانچ کے لیے ٹیم لگائی تو یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی کہ ایک پیسینٹ دوسری منجل پر ہے جس کی جب ڈریسنگ ہوتی ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے اور اس خبر کو برہمک طریقے سے جس نے سوزل میڈیا پر پھیلائی ہے اس کے خلاب ہم کانونی کاریوائی کریں گے ان دور بیوریوں کے ساتھ منثن سین اور دیپک سینگ کی ریپورٹ یہ برکل آبا ہے جھوٹی آبا ہے چونکہ میرے پاس بھی خبر آئی تھی تو میں نے واقعیتہ ٹیم لگائی اور دو دن کی جانچ کے بعد یہ پتہ چلا کی یہ جو ہے یہ جو آبا ہے سیکنڈ فلور سے ہمارا اورتھوپیٹس میں مریج بھڑتی ہے جب اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے تو اس کو بہت درد ہوتا ہے وہ جوڑ سے چلاتا ہے اس کی آباز ہے اور مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی جو ویب سائٹ بغیر ہے انہوں نے اس خبر کو کہ ایم آئے میں بھوت کی طرح جو چلا دیا ہے یہ بڑا درباگ پون ہے آپ کیا مریجوں کو ڈرانا چاہتے ہیں ان کے پریجنوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اور سواس کرمیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں یہ گیر جمدار طرح کی پتر کارتا ہے اس سے آپ نجات پائیے کنفرم کیجئے کسی خبر کو اس کے بعد چلائیے اور 21 ساتھ آپ دیا ہے اس میں اگر آپ یہ بھوت پریت کی بات کریں گے تو یہ بڑا درباگ پون ہے اور اس طرح کی خبریں نہیں چلانا چاہیے جب تک کہ وہ اس کا تتھے اس کے سامنے نہیں آ جائے میں بڑے اس پسٹ طور پر بولنا چاہتا ہوں کہ کل جب ہم نے جانچ کرائی تو نو بج جب یہ آباز آئی تو ہم نے دکھوایا تو سیکنڈ فلور پر ہمائیں اورتھوپیڈکس میں وہ مریج تھا اور اس کو جب ڈریسنگ ہو رہی تھی تو اس دن اس کی ڈریسنگ رات میں ہوئی تھی لیٹ اس لیے اس دن اس کی آباز تھی چوکی جو چوک بھگر ہے اس میں ایکو سسٹم ایسا ہے کہ پوری آباز پورے میں گوچھتی ہے تو کئی لوگوں کو لگا بیسمنٹ سے آباز آ رہی ہے بیسمنٹ سے کتے آباز نہیں تھی وہ سیکنڈ فلور پر جو ہمیں مریج بھرتی اس کی آباز تھی ایک دن آباز اس لیے نہیں آئی کہ اس کے اوٹی میں اس کا وہ ہوا تھا اوٹی کے بھی طرح سے آباز آتی نہیں ہے اس لیے اس کی ڈریسنگ اوٹی ہوئی تھی اس لیے اس کی آباز نہیں آئی تو یہ اس طرح کی انرگل ہے اور میں سب کو بسمات دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے ایم بائے میں آپ لوگ مطلب نشینت رہے آپ بے فکر ہو کہ ایم بائے میں آئے کوئی ایسی دکت نہیں ہے کوئی ایسا بنی ہے جس میں کوئی روانے سونے کی آباز ہے مریج ہیں جو ہڈی ٹوٹنے کا اس طرح کا درد ہوتا ہے بہت بہنکر ہوتا ہے اس میں اگر ڈریسنگ بگرام کئی بار اس طرح کا پین فول ہوتی ہے کنڈیشن تو اس میں ہو سکتی ہے لیبر پین میں اس طرح کا چیخ چلاڑ نکلتی درد ہوتا ہے اس لیے ہر آباز کو اس طرح سے اگر آپ دوس پرچار کریں گے تو اس سے صرف جو ایم بائے میں آنے والے مریج ہیں ان کے پریجان ہیں یا سواس کرنی ہیں ان کو دکت ہوگی تو میں سب سے بڑا بھنتی کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی انگل خبریں نہ چلا وہی تو ویڈیو دیکھ کے ہاتھ سے اس پر دل تو ویڈیو ہے اس میں اندھیرے میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے صرف آباز آ رہی ہے کہاں کا ویڈیو یہی سمجھ بنی آ رہی ہے پہلی بات تو یہ ویڈیو ایم بائے کا یہی صدق نہیں ہو سکتا اس سے اس ویڈیو کو تو دیکھ کے مجھے سب سے زیادہ ہسی آئی کہ اس ویڈیو میں اندھیرہ آئے اگر میں ایسی آباز کی ساتھ کہیں سے بھی ٹی بی سے یا فلم سے آباز لے لوں اور میں چلا دوں کہ اس کو آپ سچ مان کے چلا دیں تو اس سے بڑا دروہ کون کوئی گھٹنا ہو ہی نہیں سکتی ہے میرا تو بڑا مطلب میں اس سے مجھے بڑا تکلیف ہوئی کہ اس طرح سے بغیر تتھیوں کو جانچ کی آپ ویڈیو چلا رہے ہیں بہت دکھتے بلکور نشی طور پر میں پتہ کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کس نے لیا تھا اگر یہ جیسی جانکاری مل جائے گی اس کے خلاب ایف آئی ادرج کی جائے گی اس کے خلاب کاروائی کی جائے گی اور یہ دکھت ہے ایسے میں سبی سے میرا نمیدہ نہیں ہے کہ بغیر تتھیوں کو جانے اس طرح کی خبریں نہ چلائیں انیتہ ہمیں جو آپ کے جو بھی آثورٹی ہوں گی ان کے پاس شکایت کرنے مجھور ہونا پڑے گا ڈاکٹر پی ایس ٹھاک اور عدیشہ کیمبہ اسپتال ہندو ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی